پاکستانی کریٹ بورڈ کے چیئرمائر رمیز راجہ نے اپنی ٹیم بتا دیئے کہ پاکستان کی پلینگ لیون کیا ہونے والی ہے پلینگ لیون میں کون سے کلاری شامل ہوں گے اصل بات یہ ہے کہ رمیز راجہ سب معاملات جانتے ہیں یہی چیئرمائنہ اور یہی خبریں ان کے پاس پہنچ رہی ہیں اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیے ہوئے کہ بابر آزم اور محمد رزوان کی جوڑی کو نہیں چھڑا جائے گا یہی اپن کریں گے ونڈون پکی پوزیشن ہے میچ وینر ہے فخر زمان مگر شداب خان وائس کیپٹینہ اور ان کے کہنے پر اب ان کو پرموٹ کیا جائے گا میڈل آٹر کے اندر وہیں حیدر علی کو کھلانا چاہتے ہیں مگر کپتان بابر آزم افتخار احمد کو کھلانا چاہتے ہیں وہیں خوشتل شاہ کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور ساتھی عاصف علی کا یعنی یہ دو تو کنفارم ہے صرف افتخار احمد اور حیدر علی میں جنگ ہے وہیں محمد نواز ہیں فاسٹ بالر حریس راوف ہیں چونکہ یہی اس بالنگ اٹیک کو لیٹ کریں گے نسیم شاہ جنگ ہیں کافی عرصے بعد ایکشن کے مسائل حل کر کے محمد اسنین آرہے ہیں سو اس بالنگ اٹیک کے اندر کہیں نہ کہیں لوپ ہولز ہیں جیسے کہ عامر کی کمی ہیں شاہین کی کمی ہیں سو کیا پاکستانی ٹیم اس پلینگ الیون کے ساتھ انڈیا کو بڑے مقابلے کے اندر شکاست دے پائے گی کومنٹس کے اندر آپ نے اپنی رائے ضرور شیئر کرنی ہے شکریہ شکریہ